اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں ہوں آپ کا دوست محمد عاصف رضا و رضا ورد یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کرتا ہے دل سے خیر مقدم ہے میرے دوستوں عزیزوں اور ساتھیوں جیسا کہ آپ تمامی ہی لوگ کو پتا ہے کہ اس وقت دیش کے کیا حالات ہیں یعنی این آر سی اور کیپ کو لے کر کے کتنے سارے مسئلے چل رہے ہیں دو جگہ جگہ پر پردرشن کر رہے ہیں یہاں تک کہ پولش کی لاتیاں کھا رہے ہیں یہ حالات کافی دن سے دیکھنے ہوں مل رہے ہیں تو اسی کے تعلق سے کچھ انفرمیشن آپ تمامی لوگ کو دینی ہے آپ تمامی لوگوں سے موت بانا مجارش ہے کہ اگر آپ تمامی حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں یا چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے رضا ورڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بے لائکن پریس کر لیں جس سے کی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے پہنچ جائے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں ہم نے ایک مہم قائم کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہماری اس مہم میں آپ تمامی لوگ ہمارے ساتھ ہو جیسے کہ آپ تمامی لوگ کو بتا دیں اب سے پہلے یعنی پچھلے جمعہ کو تمامی لوگ بعد نماز جمعہ یعنی ہندوستان کی جو بھی عوام تھی یعنی ہندوستان سے بہر غیر ممالک کے جو بھی لوگ تھے وہ لوگ سنکوں پر آئے اور اینارسی اور کیپ کا جمع کر کے دروت دیا تھا تو اسی کے تعلق سے ایک محصر ہے آپ تمامی حضرات سے مولانا سجاد نومانی صاحب کا یہ پیغام ہے جو کی عوام کے لیے ہے اور مجھے یہ اچھا لگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ کو یہ پسند آئے گا جیسے کہ آپ تمامی لوگ جانتے ہیں کہ اینارسی اور کیپ کا مسئلہ کافی زور و شوروں سے چل رہا ہے لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آئے گی اور ہمیں اللہ ہی کی طرف سے اس کے لیے رجوع کرنا ہے نہازہ ہم سب مسلمان آنے والے جمعہ کے دن یعنی 27 دسمبر 2019 کو یعنی جو جمعہ آنے والا ہے اس جمعہ کے دن ہم اور آپ تمامی لوگ ایک روزہ رکھیں ایک روزے کا احمام کریں جیسا کہ آپ تمامی لوگ جانتے ہیں کہ روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے اور روزہ نفلی روزہ جو ہے وہ ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں تو تمامی لوگ جمعہ کے دن روزہ رکھیں یعنی جو ہماری 40 کروڑ آوادی ہے مسلمانوں کی میرا ماننا ہے کہ اگر اس میں سے 20 کروڑ لوگ بھی روزہ رکھ لیں گے تو میں پروسیز آپ کو سارا بتا دیتا ہوں کہ تمامی لوگ جمعہ کے دن کا روزہ رکھیں اور افطار کے وقت اللہ رب العزت سے دعا کریں جیسا کہ آپ تمامی لوگ جانتے ہیں کہ افطار کے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی یقیناً قبول ہوتی ہے اور وہ بندہ جو ہے اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جو کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کے حکم کے دزار میں بیٹا ہوتا ہے کیونکہ آزان سے پہلے کوئی بھی بندہ جو ہے کوئی بھی چیز نہیں کھاتا ہے چاہیں اس کو کتنے ہی ضرور کی بھوگ لگتی ہو اور یہی ادا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے تو لہذا تمامی لوگ مل کر روزہ رکھیں گے اور مغرب سے پہلے یعنی افطار کے وقت سے کچھ لمحات پہلے جب تمامی لوگ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت تمامی لوگوں کی دعاوں کو قبول فرمائے گا یعنی نہ جانے کس شخص کی دعا کو قبول کر لیا جائے تو یہ ایک میسیج آپ تمامی لوگوں کو دینا تھا اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ میسیج آپ تمامی لوگوں کو اچھا لگے گا تو سارے لوگ مل کر کے روزہ رکھیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نہ جانے کس شخص کی دعا کو قبول کر لے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ فراؤن سے جس طرح سے ہم نے نجات پائی ہے یا اور بھی لوگ آنے والے یعنی جو پچھلا وقت گزر گیا اس میں اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے جس طرح سے ہٹلر ہے تمام ہی لوگوں نے تانشاہی کی اور اللہ رب العزت نے ان تمام ہی لوگ کو غرق کر دیا اور اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ بھی غرق ہو جائیں گے جو کہ اسلام کے دشمن ہیں اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی کسی کا بال بھی باقر نہیں کر سکتا جس طرح سے اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا اسی طرح سے اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر مسلمان کا خاتمہ نہیں ہو سکتا چاہے کوئی شخص کتنا بھی زور لگا لے کتنی بھی محنت کر لے کہ ہندوستان میں سے مسلمانوں کو یہاں سے بھگانا ہے یا دوسرے دیش میں بھیجنا ہے بس یہی ہے کہ ہم پر ایک بادشاہ مسلط کر دیا گیا ہے جو کہ ہم لوگ کی وجہ سے ہے کہ آج ہم روزے سے دور ہو گئے ہیں نماز سے دور ہو گئے ہیں زکاة سے دور ہو گئے ہیں لہٰذا تمامی لوگ اس چیز کا خاص طور سے خیال لکھیں نماز کی پاوتی کریں یا زکاة اپنے مقردہ وقتوں پر ادا کرتے رہیں تو یہ تمام ہی کام ہمیں اور آپ کو تمامی لوگ کو کرنا ہے اسی وجہ سے آج ہم تمامی لوگ کو یہ دل دیکھنے کو مل رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ میسیج آپ تمامی لوگ کو پسند آیا ہوگا ساتھی ساتھ آپ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یعنی جمعہ کا روزہ رکھنا ہے اس کو اپنے ووٹس اپ اسٹیٹس فیس بک انسٹاگرام جہاں پر چاہیں آپ اس کو واقع شیئر کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ آپ لوگ ہماری بات سے سیٹسفائی ہیں یا نہیں اور یہ مہم جو ہے سارے دیس میں لگو ہو جانی چاہیے اور امید کرتا ہوں بس یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ اس ویڈیو کو دل کھول کر کے شیئر کریں گے اور یہ پیغام جو ہے سب میں عام کر دیں گے تو منتحک اور کامیان ویڈیو کے ساتھ تب تک نہیں ہے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد